اور چلے یہ خبروں کو شروعات کرتے ہیں پورا دیش آزادی کامرت مہوتسوں منا رہا ہے اور اسی سلسلے میں ہر گھر ترنگا بیان کے شروعات ہو چکی ہے لیکن اے آئی ایم آئی ایم چیف اصد الدین اویسی ہندو مسلمان پر اٹھ کے پڑے ہیں اویسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی لیکن اب دیش میں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے وفاداری دکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے اویسی نے امید جتائی کہ پی امودی پندر اغسط کو لال کلے کے پراشیر سے اپنے بھاشر کے دوران جنگ اعزادی میں مسلمانوں کے یوگدان کا ذکر کریں گے اویسی نے کیا کچھ کہا ہے سنیے ذرا کسی کی بے ذتی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی غیر محفوظ ہے تو مسلمان ہیں بھارت میں اگر سب سے زیادہ کسی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہیں یہ کوئی ٹی وی کی ہیڈ لائن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پاس آداد و شمار ہیں ملک آزاد ضرور ہو گیا مگر گورک شکوں کو جو آزادی ہیں وہ آزادی ان کو نہیں ملنی چاہیے جن کو زبان سے گندگی بکواز بکتے ہیں کسی سمدائے کے خلاف کسی مذہب کے خلاف تو ان کو آزادی نہیں ملنی چاہیے بکواز کرنے کی آپ مول تو آزاد ہو گیا مگر آزادی کا مزا کیا ان غریبوں کو مل رہا ہے ان بچوں کو مل رہا ہے ان خواتین کو مل رہا ہے جو آنگن وادی کے ٹیچر ہیں چار آزار کی تنقاہ پر زندگی گزار رہے ہیں وہ کسانوں کو مل رہا ہے فائدہ کچھ جن کی آمدانی کم ہو گئی ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پدان منتری جب پندرہ آگز کو لال خلے سے کھڑے ہو کر ملک سے خطاب کریں گے تو ملک کے مظلوموں کا ذکر کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پدان منتری جب پندرہ آگز کو جھنڈا تیرنگا لہرائیں گے تو علمہ فضلِ خیر آبادی کا مولا محمود الحسن کا حسین احمد مدنی کا مولانا کافی کا اشواخ اللہ کا ذکر کریں گے نہیں معلوم کریں گے یا نہیں کریں گے وہ کرے یا نہ کرے ہم تو کرتے رہیں گے ہم کو فخر ہے ہمارے بزرگوں پر انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر